آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی سے میں سیاد افروز آئیے نظر دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر بعض شہر پسند لوگوں کی غلط حرکت کی باعث شہر ادراباد کی پولیس کا نام بدنام ہو رہا ہے عثمانیہ ہاؤسپٹل کے ایک ملازم عارف نامی پرائیویٹ ایمبیلنس کے ایک ڈرائیور نے غریب خاتون کے ساتھ گالی گلوچ کی اور غریب خاتون کو زدہ قوپ کیا پولیس نے اس کے خلاف اب تک کوئی کارواہی نہیں کی آپ آگے گئی میں بلا تو ابھی اس کو لڑوں سے آپ کو کیا دورت تھی پھر آپ بولنے کی یہ بات آپ کو دبی کا بھائنا ہے نا آپ کو پیچھے پڑے ہیں میرے ہٹا جی ہاتھ نہ بھولا بھائنا بھائنا بھولی نا چپل لگا ماردوں چھ بھائنا بھائنا بھولی بھائنا بھولی بھائنا بھولی لڑھٹی بھائنا بھولی 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 ہیتہ سمجھا رہے نا جی تم بھی نہیں سن رہے ہیدراباد چار اگست شہر ہیدراباد میں کار کے بریک فیل ہونے کے واقعے میں ایک خاتون کرشماتی طور پر محفوظ رہی یہ واقعہ کل شام راج بھون روڈ پر پیش آیا جہاں پر بریک فیل ہونے کے نتیجے میں کار بے خابو ہو گئی اور بڑی عمارت سے ٹکرا کر اس بڑی دیوار پر معالق ٹہر گئی تاہم اس واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا یہ کار خاتون چلا رہی تھی اس واقعے کے ساتھی مخامی افراد نے وہاں پہنچ کر خاتون کو محفوظ طور پر کار سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی بعد ازہ پنجا گھٹا پولیس نے ٹرافک پولیس کی مدد سے اور کرین کی مدد سے اس کار کو وہاں سے ہٹانے میں کامیابی حاصل کی پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے اس معاملے کی جانت شروع کر دی ہے ریاست کناٹک کے یادگیر میں خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہلاک ہو گئے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار اور ٹرک میں تصادم ہو گیا حادثے میں چار افراد جائے وخو پر ہی جانبہ ہو گئے جبکہ دو افراد ہاسپٹل منتخل کرتے ہوئے دم توڑ گئے کار میں سوار لوگ بالی درگاں کا دورہ کرنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے جب یہ حادثہ ریاست تلنگانہ کے کڑ مرنگل کے خریب پیش آیا جانبہ خونے والوں کی شناخ 89 سالہ مظر حسین 70 سالہ نور جہاں بیگم 49 سالہ واجد حسین 30 سالہ ہینا بیگم 22 سالہ عمران اور ماہی امیزہ کے نام سے ہوئی ہے اس حادثے میں ڈرائیور محمد فضل حسین زخمی ہو گئے اور گلبرگہ ہاسپٹل میں زیرے علاج ہے کوکٹ پلی کانسٹینسی کے علاقے میں بالنگا ڈیویجن میں مل اے ایم کرشنا راؤ اور کارپوریٹر اے رویندر ریڈی نے مل کر ترخیاتی کاموں کا اناؤگریشن کیے سی سی نگر گرانڈ پلس ون کمیونٹی ہال کے 20 لاکھ کا فانڈیشن سٹون رکھا گیا اور ونائکہ نگر میں نیو نالا بریج ایک کروڑ کے بجٹ میں بریج تیار ہوگا اس کا ریبین کٹ کے اس کا اناؤگریشن کیا گیا اس موقع پر جی اے چیم سی اے راشد اور جنرل سیکریٹری عمر شریف درگیش رامولو رتنم اس کے علاوہ ٹی آر ایس کے کاریہ کرتا بھی موجود تھے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت موسیقی